السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قاری احمد علی مہروی آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمنت کہتا ہے محترم ناظرین نماز تحجد پڑھنے کی فضیلت کیا ہے نماز تحجد پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کتنی رکھتے پڑھنی چاہیے نماز تحجد کی نماز تحجد کا وقت کیا ہے اور نماز تحجد کی نیت کیسے کریں یہ ساری چیزیں آج کی اسی ویڈیو میں بیان کی جائیں گی اور ساتھ ساتھ نماز تحجد پڑھنے کے پانچ بڑے فیدے بھی بیان کیے جائیں گے حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ رات کی نماز ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ رویت کرتے ہیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو اللہ کریم آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا میں اس کی دعا کو قبول کروں ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کے سوال کو پورا کروں ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے محل ہیں جن کا باہر اندر سے نظر آتا ہے اور اندر باہر سے نظر آتا ہے ایک حرابی نے عرض کیا رسول اللہ یہ محل کن کو ملیں گے یہ کس کے لئے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ان لوگوں کے لئے ہیں جو نرم گفتگو کرتے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں جو روزے رکھتے ہیں مسلسل اور اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں بہترم ناظرین نماز تحجد کی بہت فضیلت ہے اگر اسی پر گفتگو کرتے جائیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی میں آپ کو نماز تحجد پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہوں اور اس کے بعد نماز تحجد پڑھنے کے پانچ پڑھے فیدے بھی بتاؤں گا ویسے تو بہت فیدے ہیں لیکن پانچ فیدے آج کی ویڈیو میں بیان کروں گا نماز تحجد کا وقت کیا ہے نماز تحجد کا جو وقت ہے وہ عشاء سے لے کر سہری کے ختم ہونے تک ہے نماز عشاء کے بعد آپ سو جاتے ہیں تو جیسے ہی آپ اٹھیں گے آپ نماز تحجد پڑھ سکتے ہیں چاہے آپ پانچ منٹ کے لیے سو جائیں دس منٹ کے لیے سو جائیں ایک لمحے کے لیے سو جائیں تو نماز عشاء کے بعد جب آپ سو کر اٹھتے ہیں تو تحجد کا وقت ہے نماز تحجد آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیں جو افضل وقت ہے نماز تحجد کا وہ سہری کا وقت ہے اور نماز تحجد کی کتنی رکھتے پڑھنی چاہیے تو نماز تحجد کی کم سے کم دو رکھتے اور زیادہ سے زیادہ آٹھ رکھتے پڑھنی چاہیے نماز تحجد کی نیت کیسے کریں یہ یاد رکھیں نیت دل کے ارادے کا نام ہے زہر ہے جب آپ نماز تحجد کی تیاری کرتے ہیں اٹھتے ہیں تو آپ کے دل میں ارادہ ہے کہ میں نے نماز تحجد پڑھنی ہے اسی کو ہی نیت کہتے ہیں زبان سے کہہ لیں تو یہ اچھا ہے اگر زبان سے کہیں گے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں نیت کرتا ہوں دو رکعت نفل تحجد کی موں کے ملا شریف کی طرف بندگی اللہ تعالی کی تو یہ نیت ہے اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں اور پھر سنا پڑھیں آعوز باللہ پڑھیں بسم اللہ پڑھیں سور فاتحہ پڑھیں اور پھر ساتھ کوئی سورت ملائیں جو بھی سورت آپ کو یاد ہو یا جہاں سے بھی آپ کو قرآن پاک یاد ہو جتنا زیادہ ہو سکے قرآن پاک پڑھیں اور پھر رکوع کریں اور دونوں سجدے مکمل کر کے پھر کھڑے ہو جائیں بسم اللہ پڑھ کے پھر سور فاتحہ پڑھیں پھر ساتھ سورت ملائیں قرآن کریم کی تلاوت کریں اور پھر جیسے پہلے آپ نے رکوع کیا سجدے کیے ویسے ہی سجدے کریں اور آخر میں عطیات بیٹھیں اور اینڈر تک پڑھ کے آپ دو رکھتے مکمل کریں آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ہم بقیہ نمازیں پڑھتے ہیں تو بالکل وہی طریقہ ہے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے تو یہ میں نے نمازیں تحجد پڑھنے کا مکمل طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے اب نمازیں تحجد پڑھنے کے میں پانچ فیدے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اس سے پہلے ایک گزارش آپ سے کروں گا کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کیجئے گا ویڈیو پسند آ رہی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو آپ نے پہلے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا یہ رابطہ اسی طرح بحال رہے نمازیں تحجد پڑھنے سے اللہ کریم کا قرب اصل ہوتا ہے انسان اللہ کریم کا قرب اصل کر لیتا ہے اللہ کریم کے قریب ہو جاتا ہے نمبر دو نمازیں تحجد پڑھنے سے اللہ کریم کی خوشنودی ملتی ہے نمبر تین جو انسان گناہ کر چکا ہوتا ہے جو انسان سے گناہ ہو چکے ہوتے ہیں اللہ کریم کی طرف سے ان گناہوں کی معافی مل جاتی ہے نمبر چار آگے آنے والی زندگی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق مل جاتی ہے نماز تحجد پڑھنے سے اور نمبر پانچ نماز تحجد پڑھنے سے اللہ کریم بیماروں کو شفاہ آتا فرماتا ہے جو بیمار ہے وہ نماز تحجد پڑھے اس کی برکت سے اللہ کریم اس کو صحت کاملہ عادلہ نصیب فرمائے گا تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ مکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اور کوئی آپ کا سوال ہو اس بارے میں آپ ضرور پوئی سکتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے مجھے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ